اگر ہم آپس میں ہی لڑائیں گے آپس میں ہی دوسرے کے ساتھ نکھنے ہوگی تو ہمارے ٹارگٹس کس طرح انچید ہوگی یہ چیز آپ اپنی یہ make sure کریں sexual harassment committees آپ جس ادارے میں کام کرتی ہیں وہاں ہو وہ committee کم از کم تین لوگوں کی پانچ کی بھی ہو سکتی ہے اور اس میں women presence بہت ضرور جہاں پہ نہیں ہے وہاں پہ ہمیں بتائیں ہم آ جائیں گے لاکھ روپیہ فائن کرنے اگر وہاں پہ کوڈ آف کانڈکٹ ہمارا نہیں لگاوا تو بھی اقلاق ہوگا تو میں نے کہا آپ کا اور ہمارا دونوں کا بھلا ہوگا ہمیں بتائیں پک اپ دے فوننٹ سے کہ this is not implemented تو ہم لیکن مل کے کام کریں آپ کو کوپی چاہیے کوڈ کی کال اس کے ہمیں اس ادرے پہ کوپی بھیجتے ہیں ہم اس کو فوراں بھیجیں ویسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز ہماری آن لائن ہے just click and print and put it in your office یہ یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت ضروری ہیں کراچی یونیورسٹی سے ہمیں کیس آیا بہریہ یونیورسٹی سے کیس آیا ابھی ایک خاتون تھی بہت بڑے افسر کی بیٹی تھی ان کے شوہر ان کو حیرس کر رہے تھے سوشل میڈیا کے اوپر ان کی غلط قسم کی تصاویر جو تھی وہ ان کے سکول میں کالیج میں جہاں وہ پڑھا رہی تھی بچوں میں یا فیکلٹی میں circulate کر رہے تھے تو وہ ان ڈی آئی جی صاحب کو ہم نے نوکری سے برخواست کر دیا لیکن اب وہ بہادر لڑکی تھی وہ آئیں حمد کر کے سامنے آئیں بچے تھے ان کے آسان کام نہیں ہوتا لیکن آپ سب باعزت اس میں کسی کی کوئی اس قسم کی چیز نہیں بہریہ والے کمپلینٹ کرنے نہیں آ رہے تھے ان کے پیرنٹس کہتے تھے جی ہماری بچوں کی کال شادیاں نہیں ہوں گی میرے سے ان کی خود بات نہیں کہ جی لوگ کیا کہیں گے اور پھر جی وہ تھانا کچیری اور جی کوٹ کے باہر ان کے دماغ میں وہ جو ریگلر کوٹس ہیں اس کا کونسپٹ ہے میں نے ان کو کہا جی خدا مخواستہ this is not a rape case لیکن اس بندے کو اگر ہم چھوڑ دیں گے ایسے ہی تو وہ آگے اور بچوں کے ساتھ liberty لے گا اور معاشرے میں خرابی پیدا کرے گا تو it is a must پھر ہم نے ان کی collective complaint بنائے ساری بچوں کی ستر اسی بچوں کے نام سے collective complaint بنائے تو میرا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ ایسی کسی چیز کو دیکھیں آواز اٹھائیں شیئر کریں ہم آپ کو رستہ بتائیں اگر اس کو ہینڈل کیسے کرتا ہے لیکن خاموشی کوئی حائل نہیں speak up stand up you should know your rights and that is what an empowered woman is all about سمجھ رہے ہیں آپ میری بات is that a commitment louder yes I want to see your hands raised in the air yes commitment very good that is the spirit کہ ہم نائنصافی نہ دیکھیں گے نہ ہونے دیں گے اور اگر کسی کے ساتھ بھی ہوگی تو آواز اٹھائیں ہمارا slogan کیا ہے اپنی آواز اٹھاؤ اپنا وکار بناو کیا ہے slogan ہمارا اپنا وکار بناو تو وکار اگر آپ کسی کو نہیں اپنا کسی کو allow کرتے ہیں نا کہ ہمارے ساتھ آکے آپ maltreat کریں تو کوئی ضرور کرے گا لیکن جب آپ ڈٹکے کھڑے ہو چاہیں گے نا ہاں بھئی کیا بات ہے کسی کی مجال کسی کی مجال نہیں کہ آپ کی پرائیویٹسی کے اندر کوئی انٹر فیر یا انٹ نہ کریں سو اے وانٹ آل دہ ویمین اینڈ آل دہ مین تو ریز دورٹس وارسکرون اپنی بیٹیوں کے اندر اتنا اعتماد ڈالیں کہ آپ کو لگے کہ یہ بیٹے اور بیٹی میں کوئی فرق میرے بھائی بات سن رہے ہیں آواز نہیں آری پیچھے بیٹھے یہ کیمرے والوں کے بھی آواز نہیں آری یہ بھی سب کے بھائی بیٹے ہیں بولیں نا سو یہ تبدیلی نا ہم سب کی مل کے آئے گی یہ جو نیا پاکستان بنانے چلے ہیں نا وہ نیا پاکستان ایک بندہ نہیں بنا سکتا وہ نیا پاکستان تب بنے گا جب آپ میں ہم سب ایچ وان آف آس میک اکر کمیٹمنٹ کے ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں گے اور نیا پاکستان ہم بنائیں ہم یہ ویٹ کرنا چھوڑ دیں کہ اچھا چھے مہینے ہو گئے نوے دن ہو گئے تین مہینے ہو گئے ابھی تف نیا پاکستان پیدا کیوں نہیں ہوا وہ پیدا کہاں سے ہوگا وہ لوگ تو وہ ہی آپ اور ہم پرانے لوگ ہیں نا تو پیدا کس نے کرنا ہے ہماری کمیٹمنٹ نے کرنا ہے چھوٹی چھوٹی تبدیلی ہم اپنے اندر لائیں گے معاشرے میں لائیں گے تو نیا پاکستان تب کھڑا ہوگا with all that thank you so much for having me today